بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لکنو اور یوپی کی شادیوں میں بننے والا دے کی زردے کی ریسپی تو ایک یونک فلیور والے بہت ہی خوشبودار ڈرائی فوڈ اور خوے سے بھرپور اس بہت ہی ڈیلیشس زردے کو آپ ایک بر جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بھول نہیں پائیں گے تو ایسا لا جواب ٹیسٹی ڈیلیشس پرفیکٹ زردے کی ریسپی آپ بھی چاہتے ہیں بنانا ہے تو اس ویڈیو کو فالو کیجئے سٹیپ بائی سٹیپ اور ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے دیکھیں تاکہ آپ بھی بنائے پائیں ایسا لا جواب پرفیکٹ زردہ اس میں نہ چاوال بہت ہی زیادہ ایٹھے ہوں گے نہ زیادہ سوفٹ ہوں گے اور بلکل کھلے کھلے رہیں گے بلکل دے گی سٹائل تو آئیے بیانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ریسپی کو ایک لائک ضرور کر دیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے اس کے لئے لینا ہے اچھی کوالٹی کا لانگ گرین سیلا باسمتی رائز تو یہاں پہ ساڑھے سات سو گرام ہم نے چاول لیا ہے اور اسے تین سے چار پانی اچھی طرح سے واش کریں گے اور قریب تین سے چار گھنٹے کے لئے سوک کریں گے تو بریانی برانی کے لئے جہاں اس سیلا چاول کو ہم دو گھنٹے کے لئے بھگاتے ہیں وہی زردے کے لئے آپ نے اسے کم سے کم تین سے چار گھنٹے بھگانا ہے اس سے چاول آپ کے اٹھیں گے نہیں چاول میں سوفٹنس رہے گی چاولوں کو بھیگے ہوئے جب تین گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے چاولوں سے تین سے چار گھنٹے زیادہ پانی لینا ہے ایک بڑے برتن میں تو یہاں پہ تین سے ساڑھ تین لٹر پانی ہم نے لے لیا ہے اب اس میں ہم نے ہاف ٹیسپون ییلو فوٹ کلر اٹھ کر دیا ہے کلر آپ نے چوئس کے ساپ سے اورنجی بھی رہ سکتے ہیں اب اس میں ون ٹیسپون ہم نے نمک اٹھ کر دیا ہے نمک سے زردے کا ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو پانی میں اچھا بوائل آ جانے کے بعد ہم نے اس میں چاول اٹھ کر دیا اب جب دوبارہ سے اس میں اچھا سا بوائل آ جائے اس کے بعد ہم نے اسے قریب دس سے بارہ منٹ پکانا ہے چاولوں کو بالکل اچھی طرح سے سوفٹ کر لینا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ تک کیونکہ یہ سیلہ چاول ہے اور اسے پوری طرح سے سوفٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اسے پوری طرح سوفٹ نہیں کریں گے تو یہ چاشمی میں جا کے اٹھ جاتے ہیں دس منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں اور ہم نے اسے کئی بار چیک کیا ہے اب دانے کافی سوفٹ دکھنے لگے ہیں تو بس اب اس کا پانی ہم نے سٹین کر لینا ہے اور اس زردے کو جو ایک یونیک فلیور دیا جاتا ہے وہ اس سے دیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ سنترہ ہے یہ تھوڑا ہرے کلر کا ہے لیکن آپ ہرے لیں یا پھر اورنج لیں سنترہ ہی ہونا چاہیے اور اس کے چھلکے کا ہم نے یوز کرنا ہے اگر آپ چھلکے کے بجائے سنترے کا جوس اٹھ کریں گے تو وہ سٹرانگ فلیور آپ کو نہیں ملے گا اور باورچی لوگ بھی یہ سنترے کا چھلکہ ہی یوز کرتے ہیں تو پتلے پتلے سٹرپ میں ہم نے اسے باریک باریک جولین کے طرح سے کاٹ لینا ہے اور اب جس پورٹ میں چاول اور شگر کی ہم نے لیئر لگانی ہے اس میں چار پانچ لاؤنگ چار پانچ ہری لائچی ڈال کے چار پانچ چمچ دیسی کی ایڈ کر کے آدھا منٹ کے لیے ہم نے اسے کریکل ہونے دینا ہے اور آدھا منٹ بعد ہم نے چاولوں کی ایک موٹی تہہ ڈالنا ہے اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہے جو اورنج پیل کی وہ ڈالنا ہے فلیور کے لیے تو چار کپ ہم نے چاول لیا تھا تو چار کپ شگر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہر لیئر میں ہم نے ایک کپ شگر اس طرح سے پھلاتے ہوئے ڈال دینا ہے اور ہر ایک لیئر میں آپ کو سنترے کے بارے کٹے ہوئے چھل کے ایڈ کرتے ہوئے جانا ہے اور اب اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے لو ہیٹ پہ اور پندرہ سے بیس میٹ بعد ہم نے اسے چیک کرنا ہے اور پندرہ سے بیس میٹ ہو گئے ہیں اب اسے ہم ایک بار چیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ چینلی دیکھیں میلٹ ہو گئی ہے چاشنی بن گئی ہے ہلکے ہاتھوں سے چاول کو نیچے اوپر کر دینا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ چاول آپ کے ایٹ رہے ہیں چاشنی میں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا یہاں پہ آپ کو کرنا ہے کوارٹر کپ دودھ کو ایٹ اس سے آپ کے چاول بالکل نرم اور سافٹ ہو جائیں گے اس طرح سے دیکھئے تھوڑا سا دودھ فیلاتے ہوئے ڈال دینا ہے اس کے بعد چاول آپ کے بالکل بھی نہیں اٹھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے لو ہیٹ پہ جب تک کی اس کی چاشنی پوری طرح سے سوک نہیں جاتی ایک گھنٹے سے زیادہ لگ سکتے ہیں اور ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اب ہم اسے دیکھتے ہیں دیکھئے اب یہاں پہ چاشنی بلکل خوشک ہو چکی ہے ایک بات چاول نیچے کا اوپر کر دیں گے ہلکے آتوں سے ہلکی سی جو چاشنی کی نمی ہے وہ اوپر آ جائے اور جو سوکے چاول ہیں وہ نیچے ہو جائے اس کے بعد دھک کے ہم اسے چھوڑ دیں گے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس میں ہم نے ڈرائی فوٹ اور کھویا اور دیسی کی ڈالنا ہے اور اب یہاں پہ زیادہ پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے چاول جو جو جڑے ہوئے ہیں اپس میں انہیں ہم نے ہلکا ہلکا کھلا کھلا کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ جب اس میں ہم ڈرائی فوٹ اور کھویا ڈالیں تو اس میں اچھی طرح سے سب طرف مل جائے ہیں یہاں پہ ڈرائی فوٹ میں ہم نے کوارٹر کوارٹر کپ کاجو بادام لیا ہے تھوڑی کشمش لی ہے کالی والی تھوڑی سی پیلی والی ڈرائی فوٹ اپنے چوائش کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک پین میں 50 ایمل تک ہم نے دیسی کی ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے چار لانگ چار ہری لائچی ڈال کے تھوڑے دیر کیلئے کریکر ہونے دیا ہے اس کے بعد اس میں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کاجو اور بادام ایٹ کرنا ہے اور 25 سے 30 سکنڈ خوشبو آنے تک ہم نے انہیں فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم کشمش بھی ایٹ کریں گے کشمش کو 15 سے 10 سکنڈ سے فرائی کرنا ہے کیونکہ کشمش بہت جلدی سے فرائی جاتی ہے جلدی سے پھول جاتی ہے تو بس 10 سے 15 سکنڈ ہم نے کشمش کو بھی ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد زردے پر اس طرح سے فرلاتے ہوئے گھی کے ساتھ سارے ڈرائی فوٹ ڈال دینا ہے اور اب اسی پین میں ہم نے 4 سے 5 ٹیبل سپون دیسی کی اور ایٹ کرنا ہے اور قریب 600 گرام ہم نے کھویا لیا ہے اوریجنل والا کھویا لینا ہے آپ کو ملک پورڈر والا کھویا نہیں لینا ہے کیونکہ وہ کھویا اچھے سے بھونتا نہیں ہے لمس جیسا بنتا جاتا ہے یہ کھویا اچھے سے دانے دار بنتا ہے تو اس لئے آپ کو اوریجنل کھویا لینا ہے اور دو منٹ بھوننا ہے لگتا چلاتے ہوئے لوٹو میڈیم ہٹ پر جب یہ اچھے سے دانے دار بننے لگے گا بس اتنا ہی اسے بھون لینا ہے تو اس طرح سے ہلکے سے دیکھئے دانے دار کھویا جب بننے لگے تو بس ہٹ کو بند کر دینا ہے اور اب گرامی گرام ہم نے اس طرح سے چاولوں پہ کھوئے کو ڈال دینا ہے اور اب ڈرائی فوڈ اور کھوئے کو اچھے سے چاولوں میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے ملا دینا ہے تو بس تیار ہے ہمارا بہت ہی لا جواب اور بہتی ڈیلیشیس سا زردہ بہتی یونیک فلیور اور بہتی زودس خوشبو والا بہتی زائکے دار جو بننے میں بہت آسان ہے اور بہتی لا جواب ہے کہ کھانے والے بس کھاتے ہی رہ جائیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک اپنا اسپیرنس بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چیمپ پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ